پاکستان میں ایک دم سے سونے کی قیمتوں میں اضافہ کیوں اور کیسے ہوا یا آنے والے دنوں میں پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سونے کی قیمتیں سر اٹھا سکتی ہیں یا پھر آنے والے دنوں میں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سونا اتنا زیادہ سستہ ہوگا کہ پاکستان میں فیر طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار پہ ہوگی اور اگر آنے والے دنوں میں ایک مرتبہ پھر سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سونا ایک لاکھ پچاس یعنی ڈیر لاکھ تک پہنچنے والا ہے کیا پاکستان میں سونے کی قیمتوں کو کم کرنا مسنوی تھا یا پھر سے سچ میں پاکستان میں سونا سستا ہوا تو چلی سب سے پہلے ان تمام سوالوں پر ڈسکس کرتے ہیں بعد میں مزید ڈسکس ہوگی لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں آج کی ویڈیو کو لائک کرنے کا ٹارگٹ ہمارا پچاس ہوگا دوستو آپ کو بتائیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹوں کی بات کریں تو کام ترین سطح پر انٹرنیشنل مارکیٹوں میں سونے کی فی اور سکیمہ ٹریڈ کر رہی ہے اگر دوستو پاکستانی گولڈ مارکیٹوں کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ پاکستانی مارکٹوں میں کم سے کم آج بھی سونے کی قیمتوں میں کمی اتنی زیادہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان میں فیتولہ سونے کی قیمت آج اتنی زیادہ کم ہوتی تو ایک لاکھ ستائیس ہزار تک آنی چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا آپ کو بتائیں یہ مافیا ہے مافیا جتنے بھی مافیا ان کی وجہ سے سٹے بازوں کی وجہ سے سٹاک کرنے کی وجہ سے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن دوستو باتیں تو اونچی اونچی اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے وزیر خزانہ جو پاکستان کے بند چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب کیا جتنی بھی انہوں نے ابھی تک باتیں کی سچ ثابت ہوں گی کیا پاکستان میں واقعے میں سٹہ بازی ختم ہونے والی ہے جتنی بھی زیادہ مافی ہے وہ ختم ہونے والی ہے کیا ایسا ہی ممکن ہے اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں سونہ ایک لاکھ دس ہزار تک آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر امریکی ڈال کی بات کریں تو اوریجنل کیمو جو ابھی تک گوگل نے شوکی ایک سو بانویر پہ کیا ایسا ممکن ہے ہمیں کومنٹ بوکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ